اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل اپ گیٹس بائی کازی میں خوش شامدید ناظرین ہمیں اپنے آفس میں بہت ساری رپورٹس بنانی پڑتی ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پوزیشن پر کام کر رہے ہیں اور جنرلی اگر آپ پروڈیکشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو پروڈیکشن ڈپورٹ بنانی پڑ سکتی ہے اگر سیل ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو آپ اپنی سیل رپورٹ بنائیں گے انوینٹری منیجمنٹ میں ہیں تو انوینٹری رپورٹ بنے گی تو یہ کام کافی کمبرسم ہوتا ہے تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو یہ لن کرواؤں کہ آپ اپنا یہ کام کیسے آٹومیٹ کر سکتے ہیں تو آپ منیموم ایفٹ سے یہ کام کر سکیں تو فار اگزمپل میں نے سوچا کہ آپ سیل ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور آپ کو ہر مہینے جو ہے وہ ایک سیل رپورٹ بنانی پڑتی ہے تو آج میں آپ کو بہت امپورٹن فنکشن بتانے جا رہا ہوں اینڈ تک یہ وڈیو ضرور دیکھئے گا اور اس میں میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ کیسے اس رپورٹ کو آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے رسپیکٹ ٹو ڈیز ویٹ ڈیز اور پھر یہ ہے کہ جی منتلی دیٹا کیسے سیو کر کے آپ نیکس من کا دیٹا بھی اس میں آٹومیٹکلی انٹر کر سکتے ہیں تو لیٹس سٹارٹ جی تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جی منتلی سیل رپورٹ یہ ٹائٹل ہیں تو اس کو تھوڑا سائیو بڑا کر لیتے ہیں اس کو کلر بھی چینج کر لیتے ہیں اور اس کو بولڈ بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک ڈیٹا بنائیں گے منس کا کہ جی آپ بارہ مہینے ہیں سال میں تو یہ سیکنڈ شیٹ پہ میں نے بنائے تو اس میں یہ ہے کہ جی آپ یہ بارہ مہینے آپ نے بنا لیے آپ اس کو ہم اپنے نیم فنکشن پڑا تھا تو ہم اس کو نیم کر دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا کلر کر دیا اور یہ سائیو بھی بڑھا دیا کولم کا اور یہ اس کو بولڈ بھی کر دیا اب اس کو نیم کرنے کے لیے بہت سارے طریقے تھے تو اس میں سے سمپلس جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اس کو یہاں پہ اس کا نام ہم منس رکھ دیتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیٹوین کولم اے اور رو ون اوپر جو ٹاپ پہ جو ہے نا اس کے اوپر آپ اگر دیکھتے ہیں کولم اے کے اوپر تو آپ یہاں پہ جو ریفرنس ہے اس کو آپ کچھ لکھتے ہیں اگر تو وہ نیم ہو جاتا ہے ادربائز آپ جا کے یہاں پہ نیم فنکشن میں اس کو کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کا نام منس رکھ دیا اب بھی ہم واپس کہیں اپنی ریپورٹ کے اوپر تو یہ فاردہ منت میں نے اس کو لکھا فاردہ منت آف جنوری اب میں نے یہ کیا کیا میں نے یہاں پہ آکے ریفرنس میں نے اس کو کیسے بنایا میں نے یہاں پہ ڈیٹا آپ کو پتہ ڈیٹا ویلیڈیشن ڈیٹا ویلیڈیشن میں آپ نے لسٹ یہاں سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ چونکہ ایک رینج دیا کرتے تھے تو اس رینج کی بجائے میں نے چونکہ نام دے دیا تھا تو میں نے یہاں پہ منس لکھا تو وہ منت آپ کے سارے منس جو ڈراؤپ ڈاؤن میں وہاں پہ آگے ٹھیک ہے تو یہ آگے جی اس کے میں سٹارٹ ڈیٹ ہم پہلے لکھتے ہیں سٹارٹ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ فرس ڈیٹ ہوتی ہے تو نیکسٹ کولن میں میں اس کو لکھوں گا ڈیٹ ویلیو یوز کروں گا میں فنکشن یوز کروں گا ڈیٹ ویلیو اور ڈیٹ ویلیو میں آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ آپ لکھ سکتے ہیں جیسے میں ون لکھنا جاتا ہوں ڈیٹ ویلیو ون اور اس کو انویٹڈ کامرز میں میں نے کلوز کر دیا اور کاما اینٹ آپ اینٹ فنکشن یوز کریں گے اور اینٹ میں آپ نے یہ سیلٹ کر دینا ہے کہ جی کونسا مہینہ ہے یعنی کہ جو مہینہ ہو اس کی سٹارٹ ڈیٹ یہ لے اور اس کو ہم کلوز کر دیں گے تو یہ آپ کا اس نے یہ کاما نہیں ہوتا ہے تو یہ آپ کا اس نے ڈیٹ دے دی لیکن یہ ڈیٹ جو ہے اس نے جنرل نمبرز میں دے دی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فارمیٹ سیلز میں جائیں گے فارمیٹ سیلز کے اندر آپ اس میں ڈیٹ میں چلے جائیں گے اور جو ڈیٹ کا فارمیٹ آپ چاہتے ہیں فرگزم میں یہ چاہتا ہوں پورٹین مارچ ٹوزرن ٹول تو یہ والا میں نے جب سیلٹ کیا تو اس نے فرسٹ جنوری ٹوزرن 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 ٹی لکھ دیا سٹارٹ ڈیٹ اب میں ٹو کرتا ہوں کہ لاسٹ ڈیٹ یہاں مجھے چاہیے لاسٹ ڈیٹ تو اس کے لئے یہ فنکشن یوں دوتا ہے اینڈ آف منت تو یہاں کروں گا ای او منت اینڈ آف منت اور اس میں ہم لکھیں گے کون سے مہینے کی اینڈ آف منت تو یہ والا جو جس جس ریفرنس کی آپ نے اینیشل ڈیٹ دی تھی وہ والا ویلیو اور اس کا انڈ منت ہونے چاہیے تو کومہ زیرو کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس مہینے کی انڈ ڈیٹ آ جائے گے اور یہ بھی چونکہ اس فرمیٹ میں ہے جنرل فرمیٹ میں اس کو دیٹ فرمیٹ میں لے جانے کے لیے اگین میں یہاں سے فرمیٹ میں جا کے دیٹ سیلیکٹ کروں گا اور وہ سیم فرمیٹ میں نے یہاں پہ بھی یوز کر لیا تو یہ دیکھیں کہ فرس جنوری سٹارٹ ڈیٹ ہے اور ثرڈی فرس جنوری انڈ ڈیٹ ہے اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں منت چینج کرتا ہوں میں فیبرری کرتا ہوں تو فرس فیبرری تھوڑا سا کولم بڑھ کر لیتا ہوں فرس فیبرری اور یہ ٹوئنٹی نائن فیبرری آپ کو ادھر ٹوئنٹی میں جو فیبرری کا مہینہ تھا ٹوئنٹی نائن کرتا ہوں ادھر وائز یہ ٹوئنٹی ایٹ ڈیٹس کا ہوتا ہے اسی طرح میں جون سلیٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں فرس جون تو تھرٹی ایٹ جون کوئی اور منت آپ سلیٹ کرنا چاہیں اکٹوبر تو فرس اکٹوبر سے فرٹی فرس اکٹوبر تو یہ آپ کی ڈیٹس آٹومیٹ ہوگی منت سے آپ کے آٹومیٹ ہوگئے اور ڈیٹ آٹومیٹ ہوگی ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پہ نیچے اپنا اپنی رپورٹ کا ڈیٹا لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں فر ایزمپل آپ کی جو سٹارٹ ڈیٹ ہے پہلی ڈیٹ وہ ہے ون تو اس کو میں ون نہیں لکھوں گا بلکہ اس کو میں یہ لنک کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ لنک کر دیا یہ فرس اکٹوبر یہ آگئی لیکن مجھے فرس کے بعد اکٹوبر اور ٹوئنٹی نہیں چاہیے تو میں اس کا فرمیٹ اگین جا کے چینج کروں گا فرمیٹ سیلز کے اندر جا کے اور یہاں سے میں سیلیٹ کروں گا کسٹم کسٹم کے اندر آپ دیکھیں تو یہاں ڈیٹ کے فنکشنز آپ کے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹ منت تو مجھے چونکہ صرف ڈیٹ چاہیے تو میں یہاں صرف ڈی سیلیٹ کروں گا ڈی سیلیٹ کرنے کے بعد میں اوکے کروں گا تو یہ آپ کا ون آ گیا ٹھیک ہے تو اب میں اس کو میں اگلے کولم میں لے جاتا ہوں یہ آپ کی فرسٹ ڈیٹ آ گئی اور اب آپ اس کے بعد چاہتے ہیں یہاں پہ کہ اس کے بعد نیکس ڈیٹ آئیں تو نیکس ڈیٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے is equal to اب اف فنکشن یوز کرنا ہے if this value یہ جو پشلی ڈیٹ ہے is less than یہ end of month یعنی کہ اکتیس سے کم کم اگر ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے یہ last جو ڈیٹ تھا اس میں one add کر دے plus one add کر دیا اور اگر false ہو تو پھر کیا کرے پھر یہ blank چھوڑ دیں تو میں double commerce کو open بھی کروں گا close بھی کروں گا اور bracket close کر کے اس کو un کر دوں گا یہ again اس format میں آگیا ہے date اس کو again format self میں جاؤں گا میں custom کے اندر یہ آپ کی جو date functions ہیں کوئی بھی date function آپ select کر کے اس کو replace کر دیں ڈی سے تو یہ آپ کا second date آگئی اور اس کو آپ further drag کریں گے تو یہ آپ اگلی date صاحب کی میں اس کو fix کرنا بھول گیا تھا کہ یہ جو آپ کا end date ہے یہ fix ہو کیونکہ ظاہر ہے ہر جکہ یہی same form آپ نے cell use کرنا اس کو change نہیں کرنا تو یہ تھا c4 c4 پہ آپ click کر f4 دبائیں گے آپ کا یہ fix ہو گیا ٹھیک ہے اور اب اس کو میں drag کروں گا اب اس کو کر کرتے ہیں دیکھیں کہ یہ 29 ہو گئی اور میں 31 تک اس کو drag کرتا ہوں تو یہ آپ کا 31 تک drag ہو گیا اب میں ان کا size چھوٹا کر دیتا ہوں بہت زیادہ size ہے تا کہ screen کے اوپر آپ کو visible رہے اور یہ آپ کا تقریبا اتنا size میں خیل کافی دے گا تو یہ ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ now everything is on your screen اس کو اگر میں چاہوں تو bolt کر دوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں items products جو آپ کی sell ہوئی ہیں products ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں یہ italic ہو گیا فس کو میں unitalic کیا اور یہ board کر دیا ٹھیک ہے یہاں آپ کی آئیں گی products اس کو میں column کو چھوٹا کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے dates آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس column کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں اور یہ اوپر چونکہ invisible ہوگیا تو اس کو میں تھوڑا سا 3 چار column select کر کے اور اس کو margin center کر دیتا ہوں اور similarly نیچے والا بھی column ہے اس کو view میں margin center کر جاتا ہوں تاکہ یہ visible رہیں آپ کے لئے تو یہ آپ کی date جو ہے water mate ہو گئی ہے اب یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کی month جو October selected ہے تو October میں چونکہ 31 days ہوتے ہیں تو اب یہ آپ کو 31 تک نظر آرہ ہے اس طرح میں select کرتا ہوں June میں 30 ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں 31 نہیں اس لکھا 30 لکھا ہیں تو اس نے 29 days اس کو دیکھ دیا اچھ جی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں اوپر day بھی آج week day کون سا ہے ٹھیک ہے تو week day کرنے کے لیے میں جو function use کرنے جا رہا ہوں that is equal to text ٹھیک ہے اور کس کو کرے یہ آپ کی جو date ہے نیچ والا جو cell ہے اس کو text میں convert کریں ٹھیک ہے تو comma تو آپ ڈبل ڈی کرتے ہیں تو یہ آپ کے number میں آجائے گا تو ڈبل ڈی کریں گے تو آپ کا یہ رہے ٹھیک چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو اب فردر ڈریک کریں گے تو یہ میں 31 تک ڈریک کرتا ہوں اس کو تو یہ اس نے سارے جو ڈیز کو لکھ دی ہے یہاں پر میں تھوڑا سا بڑا کر دوں تو اب اب یہ دیکھیں کہ وہ کہہ رہا ہے فیبری ون کو سیٹڑی تھا فیبری ٹو کو سنڈے تھا ٹھیک ہے تو میں اس مہینے میں آتا ہوں تو اس مہینے میں یہ مہینہ چل رہا ہے جی میں کا تو میں میں کو سیٹڑ کرتا ہوں تو یہ میں کی آگئی تو یہ بتا رہا ہے کہ جی فرسٹ میں کو فرائیڈے تھا لیٹس چیک اٹ فرم دے کلینڈر تو فرسٹ میں کو آپ دیکھیں فرائیڈے تھا ٹھیک ہے الیونتھ میں کو منڈے تھا تو یہاں آپ چیک کریں الیونتھ میں کو منڈے ہے اس کا مطلب ہے یہ کلینڈر آپ کا ٹھیک بن ہے تو اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنی ڈیٹس کو آٹومیٹ کیا ہے اور ان کو ویک ڈیز میں ٹیکس میں بھی لکھ دیا ہے فردر اگر آپ چاہیں تو جیسے ویکنڈز ہوتے ہیں تو سنڈے کو چھوٹی ہوتی ہے تو سنڈے کو آپ ریڈ کرنا چاہیں اگر تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کو بھی آٹومیٹ کر سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کاری ہے کہ اب اس سارے ڈی ویک ڈیز کو سیلیٹ کریں گے اور یہاں سے آپ جائیں گے کنڈیشنل فرمیٹنگ میں کنڈیشنل فرمیٹ میں ہائی لائٹ سیلز رولز ہیں اور ہائی لائٹ سیلز میں آپ ایکوال ٹو لکھیں گے کو کلک کریں گے تو یہاں میں لکھتا ہوں سنڈے ایس یو این اور اس کو میں کہتا ہوں کہ اس نے آگے لکھا ہوا ہے لائٹ ریڈ فل وڈڑک ریڈ ٹیکسٹ آپ چاہیں تو آپ اپنی مرضی کا کلر دے سکتے ہیں یہاں پہ کسٹم فرمیٹس بھی ہیں یہاں پہ میں پہلے والے سیلیٹ کر لیتا ہوں لائٹ ریڈ فل جو کلر ہے وہ لائٹ ریڈ ہوگا سیل کا اور ٹیکس جو دارک ریڈ میں ہوگا اس کو میں اوکے کرتا ہوں یہ سارا سیلیٹ نہیں ہوا تھا اس لیے اس نے صرف جہاں سیلیٹڈ تب ہوگیا اب میں سارے کو سیلیٹ کرتے یہی کام کرتا ہوں کہ ہائیلائٹ سیلز میں ایکول ٹو سنڈے اور اس کو لائٹ ریڈ یہ کر دیا اب یہ دیکھیں کہ آپ کے جتنے سنڈے سے اس کو اس نے ریڈ میں کر دیا میں چاہتا ہوں کہ جی سیٹڈے کو گرین میں کرنے تو اگین میں یہاں سے سلیکٹ کروں گا سارے ڈیز اور کنڈیشنل فرمیٹنگ میں جا کے ہائیلائٹ سیل رولز میں ایکول ٹو اور یہاں میں آپ لکھوں گا سیٹڈے سیٹڈے اور اس کو میں بتا دوں گا جی گرین فل ویڈ ڈارک گرین ٹیکس اس کو گرین کرنا چاہا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے سیٹڈے سارے گرین میں آ رہے ہیں اور سنڈے سارے جو آپ کے ہیں وہ ریڈ میں آ رہے ہیں تو سیملیلی آپ اس طرح کی فرمیٹنگ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اب یہاں ہم کچھ پروڈیکٹس لکھتے ہیں میں ان کو کوئیٹلی آئیٹم ون آئیٹم ٹو آئیٹم ٹری میں ذرا کنوینینس کے لیے میں ذرا جلدی کلک اس کو کمپلیٹ کر لے تا ہوں ڈریک کر کے تو یہ الیون آئیٹمز میں نے آئیٹم ون ٹو الیون میں نے سارے سیلیٹ کر لی ہیں اب آپ کی یہ ریپورٹ ریڈی ہے آپ نے یہاں بھی کیا کرنا ہے فرگزمپل ٹوٹل بھی اگر آپ کو چاہیے تو ٹوٹل میں نے کر لیا اور میں اس کو مارجن سینٹر بھی کر دیتا ہوں اور سینٹر اکراس سیل بھی کر دیتا ہوں تو یہ ٹوٹل کا کالم آپ کا آگیا اس پہ فرمولا میں لگا لیتا ہوں اس ایکول ٹو سم اور سم جو ہے وہ آپ یہاں سے فرسٹ سے اینڈ آف من کی جیٹ آپ لگائیں گے اور اس کو کلوز کر دیں گے تو یہ آپ کا سم آگیا اور اس کو میں ڈریک کر دیتا ہوں انڈ تک ٹھیک ہے یہ ایکسٹر ہو گیا تو اس کو میں ڈلیوٹ مار دیتا ہوں تو یہ آپ کا ٹوٹل آگئے اور آپ یہاں گرینڈ ٹوٹل بھی لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کہیں آپ چاہیں تو لکھ لیں گرینڈ ٹوٹل اور یہاں پہ آپ آگیا جب اس کا ان سارے نمبر کا تو اس کو یہ آپ نے کیا تو یہ آپ کا ہو گیا گرینڈ ٹوٹل اور آپ چاہتے ہیں کہ جی اس گرینڈ ٹوٹل رلی شیٹ کو کوئی شیٹ دے دیں تو میں اس کو یلو شیٹ دے جاتا ہوں تو یہ یلو ہو گیا آپ فردر اس کی فرمیٹنگ کرنا چاہیں تو پروڈکٹس جو آپ کے ڈیٹھ سالے کولم ہیں اس کو میں فر ایزمپل آہ گریہ لائٹ گریہ کلر کرتا ہوں اس طرف کے آپ کے آئیٹمز جو ہیں ان کو میں لائٹ گھرین کرتا ہوں تو یہ آپ کا آئیٹنگ آپ کی جو رپورٹ ہے یہ ہوگی اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ڈیلی آپ کی جو کسی بھی آئیٹم کی سیریزوں ہوں یہاں فیل کرنی ہوں فر ایزمپل میں آئیٹم ٹو بھی کر رہا ہوں فورٹی فائیو سیٹی فور سکسٹی سیزن ون فورٹی فائیو یہ آپ نے اس طرح فیل کریں گے تو آپ کے یہاں اس سائیٹ پہ رائٹ سائیٹ پہ ٹوٹل میں آپ دیکھیں یہ آ رہا ہے اور گینٹ ٹوٹل بھی آٹومیٹکلی کلکولیٹ ہو رہا ہے اس طرح آپ کوئی اور آئیٹم ہے تو سیٹی فائیو سیٹی سیٹی سکس نائنٹی ایٹ تو آپ یہ دیکھیں یہاں بھی ٹوٹل زور رہے ہیں اور یہ آٹومیٹکلی آپ کا یہ ٹوٹل بنا رہا ہے تو اس طرح آپ کی یہ سیل رپورٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے اور سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ منتھ انڈ پہ جب لاسٹ ڈیڈ اپ کیا جائے گی اور آپ پہ رپورٹ تیار ہو جائے گی تو آپ نے اس شیٹ کو رائٹ کلک کرنا ہے موو اور کوپی کو کلک کرنا ہے کریئیٹ آ کوپی اور آپ جہاں پہ اس کو کرنا چاہتے ہیں اینڈ پہ موو کرنا چاہتے ہیں تو اینڈ پہ کر لیں تو یہ میں کی تھی تو میں اس کو اینڈ پہ کلک کیا اب اس نے اس کی کوپی بنا دی ہے اس کو میں رینیم کر کے میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ پھر آپ کا اوگست ہے تو کیونکہ آپ نیکس منٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ یہاں پہ نیکس منٹ سیلیکٹ کریں گے میں کے بعد جون ہے آپ جون سیلیکٹ کریں گے تو اب آپ کے پاس جو پرانا لیٹا آ رہا ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ فریش اس کو سٹارٹ کر سکیں آپ نے سارا سیلیکٹ کرنا جانا لیٹا ہے اور اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے تو اب آپ اس کا ڈیٹا اگین یہاں ریکارڈ کریں گے جون کے مہینے میں اور اس کو جون میں آپ جا کے ایک نئی شیٹ جون کے نام سے کریں اور آپ کی یہ رپورٹس جو ہیں اس طرح بارہ مہینے کی تیار ہو جائیں گی ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ